use synthetic division synthetic division کو آپ نے find out کرنا ہے مطلب synthetic division کو استعمال کرنا ہے to find the values of L and M اس میں دو values آگئی ہیں variable کی if x plus 3 and x minus 2 are the factors of the polynomial but factor کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب synthetic division کے ذریعے سے solve کروائیں گے ان دونوں کو تو جو آپ کے پاس answer ہے وہ 0 آنا چاہیے اچھا سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ صرف ایک ہی factor ہے آپ کے پاس دوسرا factor فی الحال نہیں ہے میں صرف x plus 3 کے ساتھ پہلے اس polynomial کو قصہ نمبر 3 کی پہلی polynomial کو solve کر رہی ہوں sequence track کر لیں اس میں پہلے x cube والا factor ہے پھر x square والا پھر x والا اور پھر constant تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں ہمیں کوئی بھی 0 والی value add نہیں کرنی پڑے گی اور اب x plus 3 ہے تو اس سے جو value نکلے گی وہ آٹھائے گی plus 3 دوسری دفعہ جا کے ہو جائے گا minus 3 اور اس کے بعد یہ جو minus 2 ہے یہ دوسری دفعہ جا کے ہو جائے گا plus 2 پہلے اس polynomial کو minus 3 پہ divide کروائیں گے پھر اسی polynomial کو minus 2 پہ divide کروائیں گے تو دو آپ کے پاس equation مر جائیں گے ایک پہلی دفعہ divide کروانے کے بعد ایک دوسری دفعہ divide کروانے کے بعد پھر آگے ہم نے ان equations کو solve کرنا ہے وہ جس مرضی method سے solve کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس polynomial کے سارے coefficients کو لکھیں گے آپ کے پاس x plus 3 and x minus 2 are the factors of polynomial تو یہ polynomial لکھی اس کے بعد آپ کے پاس یہ سارا کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یعنی کہ یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے synthetic division سے divide کروانے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ والا لکھنا ہے ترتیب سے اس کے coefficients کو x cube کا coefficient 1 x square کا 4 x کا 2L اور یہاں پہ m gap کے ساتھ ایک رو میں لکھ دیا اب minus 3 پہ سب سے پہلے divide کروانے ہیں آپ یہاں side پہ لکھ بھی سکتے ہیں x plus 3 is equal to 0 تو x کی value minus 3 آ جائے گی یا direct بھی boot کر سکتے ہیں one as it is ra یہ one minus 3 سے multiply ہوگا تو یہ بیٹے ہو جائے گا minus 3 اس کے بعد 4 اور minus 3 کو solve کریں گے one greater value کا sign آئے گا اس کے ساتھ اب اس نئی value کو دوبارہ side والے سے multiply کریں گے یہ ہو جائے گا minus 3 چونکہ یہ variable والا ہے اور یہ simple ہے یہ آپس میں solve نہیں ہوں گے یہ ہو جائے گا 2L minus 3 یہاں پہ ہے m اور sorry یہ minus 3 یہ جو آپ کے پاس 2L minus 3 نئی value آئی ہے اسے minus 3 سے multiply کروائیں گے یہ ہو جائے گا minus xl اور minus minus plus 9 اب یہ کوئی بھی value ایک دوسرے کے ساتھ solve نہیں ہوتی تو یہ ہو جائے گا m یعنی ان کو add کر رہے نا تو plus minus 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 6L plus 9 یہ جو remainder آیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ minus 3 اس کا 0 ہے 0 کا مطلب یعنی factor کا word use ہوا تھا تو remainder کو 0 کے equal رکھ لینا ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا m minus xl plus 9 is equal to 0 تو جو آپ کے پاس variable والی terms ہیں وہ ادھر ہی رہیں گے constant کو آپ دوسری طرف لے گے minus 9 یہ پہلی equation آگئی یہاں تک method repeat کر رہی ہوں polynomial کے سارے جو ہے وہ آپ نے coefficients کو لکھا اور اسے سب سے پہلے پہلے factor سے جو value آئی اس پہ divide کروایا divide کروانے کے بعد جو remainder ہے اسے آپ نے 0 کے equal لکھا اور ایک equation بنا لی same یہی method repeat کریں گے ہم اب اس آپ نے یہ جو آپ کے پاس polynomial کے coefficients ہے یہی ہیں 1, 4, 2L اور M اس کے بعد آپ نے اسے divide کروانا ہے 2 پہ کیونکہ x minus 2 minus 2 دوسری جب جا کے ہو جائے گا plus 2 تو یہ 1 as it is آ جائے گا اب سب سے پہلی مرتبہ والا پھر اسے 2 سے multiply کریں گے 2 ہو جائے گا 4 and 2, 6 6 کو 2 سے multiply کروائیں گے 12 آ جائے گا 2L plus 12 as it is کیونکہ یہ variable والا ہے اور یہ constant ہے ان کو solve نہیں کرنا اس کے بعد 2L plus 12 یہ جو نئی term آئی ہے اسے دوبارہ side والے سے multiply کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا 2L plus 12 12 سے multiply کیا 2 کو تو وہ ہو جائے گا بیٹے 24 اور 2L سے کیا تو وہ ہو جائے گا 4 ان سب کو جو ہے وہی کٹھا کر کے لکھ دیا کیونکہ کوئی بھی دوسرے کا ساتھ solve نہیں ہوتا M plus 4L plus 24 اب چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 2 بھی اس کا فیکٹر تھا 0 لکھتے ہیں یا فیکٹر لکھتے ہیں سیم بات ہے therefore remainder is 0 M plus 4L plus 24 اس کو solve کریں گے تو یہ بھی 0 کی equal آئے گا M plus 4L plus 24 اس کو 0 کی equal لکھا variable والے ادھر ہی rate دوسری جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا constant تو minus 24 ہو گیا دوسری equation ہو گئی اب دیکھیں بیٹے یہ جو دو equation آئی ہیں ان کو آپ کسی بھی method سے solve کر سکتے ہیں وہاں پر بھی M موجود تھا یہاں پر بھی M موجود ہے اگر کسی دو equations کو solve کریں آپ ان میں سے ایک variable کسی طریقے سے eliminate ہو جاتا ہے تو پھر آپ ایک value آسانی سے find out کر سکتے ہیں تو وہ پچھلی equation میں بھی M تھا یہاں پر بھی M ہے جب دونوں کو subtract کریں گے تو M M سے کر جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے subtraction میں values change ہو جاتی ہیں یہ M سے cancel ہوا تو یہ آپ کے پاس رہ جائے گا یہ آپ نے first equation لکھی جو اس کو ہم نے پہلے find out کیا تھا یہ ہم نے second equation لکھی چونکہ subtract کر رہے ہیں تو sign change کریں گے یہ اس سے cancel ہو جائے گا یہ minus 6L minus 4L minus 10NL ہو جائے گا اور minus 9 اور plus 24 plus minus 9 والے sign اب use کرنے ہم نے تو یہ 15 رہ جائے گا یہ minus 10NL ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر آکے divide ہوگا تو یہ آپ کے پاس بیٹے ہو جائے گا 3, 5, 3's are 15 and 5, 2's are 10 تو 3 over 2L کی value آگئی اب آپ کسی بھی دو جو equations ہیں ان میں ایک میں یہ value put کر دیں تو آپ کے پاس دوسری equation آ جائے گی ہم نے یہاں پہ کی ہے پہلے والی میں M minus 6L minus 9 تو M ایسے ہی minus 6L کی جگہ پہ minus 3 over 2 اور یہاں پہ آگیا minus 9 minus minus plus 6, 3's are 18 divided by 2, 2, 9's are 18 یہاں پہ plus 9 رہ جائے گا یہ plus 9 دوسری طرف آ کے minus 9 ہوگا تو minus minus plus ہو جائے گا اور یہ minus 18M کی value آ جائے گی same اسی method سے دوسرا solve کریں گے اس میں آپ کا method repeat ہو جائے گا next video آپ کے پاس question میں پھر آپ نے L اور M کی value find out کرنی ہے آپ کے پاس factors given ہے x minus 1 and x plus 1 دونوں میں سے باری باری value نکالیں گے x minus 1 سے جو value آئے گی وہ plus 1 ہوگی اس میں put کریں گے اس میں دیکھتے ہیں ترتیب اس کی سب سے پہلے کیوں پھر square پھر x اور پھر جو ہے constant بلکل ٹھیک ہے ترتیب اب ہم اس کے جو ہے یہاں پہ لکھیں گے since x minus 1 and x plus 1 are the factors of factors ہیں تو سب سے پہلے value آ جائے گی 1 ایک اس میں سے plus 1 آئے گی سے انہیں solve کریں گے جب پہلی دفعہ solve کریں گے جو آپ کے پاس remainder آئے گا اسے 0 کے equal لکھ دیں گے ایک equation آئے گی اسی zk سے دوسرے والے سے جب solve کریں گے تو آپ کے پاس جو remainder آئے گا اسے بھی 0 کے equal لکھ دیں گے دو equations آ جائیں گے پھر ان دونوں کو solve کر لیں گے تو اس کے coefficients لکھتے ہیں سب سے پہلے x cube کا 1 ہے x square کا minus 3L ہے پھر اس کا 2M ہے اور یہاں پہ 6 اور اسے ہم نے سب سے پہلے 1 پہ divide کروانا ہے پہلے والا asities آ جاتا ہے پھر اس کو اس سے multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا 1 minus 3L کو 1 کے ساتھ solve نہیں کر سکتے کیونکہ ایک variable ہے constant 1 minus 3L 1 minus 3L کو 1 سے multiply کریں گے یہی رہے گا یہ بھی سارے نہیں solve ہوتے تو یہ ہو جائے گا 1 minus 3L plus 2M اسے دوبارہ 1 سے multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا 1 minus 3L plus 2M کیونکہ 1 multiplicative identity ہے اس سے multiply کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا minus 3L اور 2M دونوں variables والے ہیں asities رہیں گے دونوں جو constant ہیں ان کو solve کر دیں گے 7 یہ بیٹے 17 نہیں ہے یہ صرف اس کو علیدہ کر کے لکھا گیا ہے کہ پوری terms میں سے یہ remainder ہے آپ یہاں اوپر سے لے کے پورا جوہاں پہ بھی لائن لگا سکتے ہیں تو یہ جو remainder آیا ہے چونکہ 1 اس کا یہ والا 1 جس پر divide کروا رہے ہیں یہ اس کا 0 of polynomial ہے تو اس لئے remainder کو 0 ہونا چاہیے 0 کے ایک پہ لکھا variable والے ادھر ہی رہیں ترتیب دے لی اس کو 2M پہلے پھر 3L اور یہ جو constant ہے یہ دوسری دفعہ کے minus ہو گئی question 1 بن گئی اب یہی والے polynomial کے جو آپ کے پاس coefficients تھے یہ لکھے 1 minus 3L 2M and 6 اس کو دوبارہ لکھا اور اب اسے divide کروانا ہے minus 1 پہ پہلی دفعہ ہو جائے گا ہمارے پاس 1 دوسری دفعہ minus minus یہ تو sorry solve بھی نہیں ہوتے آپ اس میں یعنی ایک variable والا ہے اور ایک constant ہے یہ 1 minus 3L اس کے بعد minus 1 یہ 1 plus 3L رہ جائے گا ان سب کو لکھیں گے 1 plus 3L plus 2M اب اس نئے والے answer کے ساتھ side والا minus 1 multiply ہوگا تو تینوں کے sign change ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا minus 1 minus 3L minus 2M یہ variable والے دونوں assets رہیں گے یہ plus minus minus 6 میں سے 1 minus یہ 5 یہ again وہی line لگائی ہوئی remainder کو لیدہ کرنے کے لیے complete بھی لگا لیں اور اب اس کو آپ نے 0 کے equal رکھ لینا ہے اسے ہم نے 3L minus 2M is equal to 0 یہ 5 جو constant ہے وہ دوسری طرف آ گیا 2M plus کا ہے اور 3L یہ 3L بھی آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گا یعنی ان دونوں کو آپ نے دوسری طرف shift کر دیا 2M بھی plus کا ہو گیا 3L بھی اور یہ 5 اس کے بعد آپ اس کو left hand side پہ لکھ رہیں گے right hand side پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس آپ نے 5 کے ساتھ سے دوسری طرف کر دیئے اب آپ کے پاس یہاں پہ ہے 2L 2M وہاں پہ تھا minus 3L اور یہاں پہ ہے plus 3L تو اب subtract کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ sign change تو ہم تب کریں گے جب یہ ویسے cancel نہیں ہو رہے تو یہ ویسے بھی cancel ہو سکتے آپ M کو کریں گے تو subtract کرنا پڑے گا ان کو کریں گے تو add ہی کرنے سے solve ہو سکتا ہے آپ دونوں میں سے جانسا method مرضی اپنا سکتے adding equation 1 and 2 equation 1 اور 2 کو add کیا یہ minus 3L تھا plus 3L سے cancel 2M 2M 4M ہو گیا minus 7 میں سے 5 minus 2 رہ گئے یہ 4 آکھے divide ہوگا یہ آپ کے پاس رہ جائے گا minus 1 2 اس value کو ہم نے put کرنا ہے equation 1 میں تو آپ کے پاس آجائے 2M minus 3L تھا M کی جگہ پہ minus 1 over 2 put کے آپ نے 2 is 2 سے cancel ہو گیا answer آگیا minus 1 یہاں پہ ہے minus 3L اور 7 یہ minus 1 اس طرف آکھے plus 1 ہوگا plus minus 7 میں سے 1 جائیں گے باقی بیٹے رہ جائے گا minus 6 اور minus 6 یہ minus 3 در multiply ہو رہا در آکھے divide ہو گا minus minus سے cancel ہو جائے گا اور 3 2 0 6 قصہ 3 کے دون وں methods میں بیٹے آپ کو دو دو factors دیئے گئے تھے ان factors سے آپ نے variable value نکال لی اس کو باری باری آپ نے پولی نومیل کے ساتھ synthetic division کے ساتھ solve کر equations نکال کے solve question number 4 ہے نیکس نمارے پاس solve by synthetic division سے solve کرنا ہے root root کا مطلب ہوتا ہے answer 2 اس کا answer ہے یعنی سب سے پہلے ہم اسے 2 پہ ہی divide کروائیں گے تو آپ کے پاس پہلے اس کی ترتیب دیکھ لیں x cube ہے پھر x 28x اور plus 40 ان کے coefficients لکھیں کہ 1 یہاں پہ 0 آ جائے گا یہاں پہ minus 28 اور 48 ایک لائن میں لکھا یہ 1 ایسی را 2 کو 1 سے multiply کیا 2 ہو گیا ان کو solve کرنے سے 2 اور 2 24 رہ گیا minus 24 کو 2 سے multiply کیا minus 48 یہ cancels ہو گئے 0 رہ گیا ریمینڈر تو لکھنے کی ضرورت نہیں اب ایک اس میں ڈگری drop کرنی ہوتی ہے جب آپ نے اس کا کوشنٹ لکھنا ہوتا ہے یہ x کیوب تھا تو x آ جائے گا پہلے پیٹرن بنایا کریں بیٹے سب سے پہلے x پھر x ابھی 2 اس کے ساتھ لکھیں x اور یہاں پہ خالی جگہ چھوڑ دیں گے یہاں پہ constant time آنی ہے ایک degree drop کرنے کے بعد صحیح sequence سے آپ نے لکھنا ہے اب آپ پہلے والا کوفشنٹ اس کے ساتھ لکھ دینا دوسرے والا اس کے ساتھ لکھ دینا اور constant کی جگہ پہ مائنس 24 لکھ دینا اور اس کو آپ نے 0 کے equal لکھ کر کے answer آرہا یعنی 24 x کے آنا چاہیے تو وہ factors ہمارے پاس ہیں plus 6 x اور minus 4 x sign کا دیکھنے ایک sign تو وہی لگانا ہوتا ہے جو درمیان والی value کے ساتھ ہے اور یہاں پہ اگر آپ کو minus سائی ہے تو دوسرا sign آپ رکھا تو x value آگئی minus 6 اور x minus 4 کو 0 کے equal رکھا تو x value آگئی 4 اب یہ جو آپ کے پاس دو values آئیں ہیں یہ تو صرف اس quadratic equation کی ہیں آپ نے total کی value بتانی ہے تو total 3 answers ہوتے 1 root جو انہوں نے start پہ دیا تھا اسے بھی دوبارہ 4x cube minus x minus 11 x minus 6 بالکل ٹھیک ہے 4 سب سے پہلے پھر minus 1 پھر minus 11 پھر minus 6 اسے minus 1 پہ divide کروانا ہے 4 as it is 4 کو minus 1 سے multiply کیا minus 4 ان کو solve کرنے سے minus 5 آگیا پھر آپ نے minus 1 کو نئے والی answer سے یعنی minus 5 سے multiply کرویا تو minus minus plus اور 5 1 5 اب یہ plus minus minus یاد رکھیں multiply کرتے وقت sign بھی change کر دیتے اور یہاں multiply نہیں کرے یہاں ہم صرف idea subtract کر رہے according to indicated operation تو minus plus minus ہو جائے greater value کا sign minus 6 اور یہ cancel ہو جائے minus 6 plus 6 یہ plus 6 کہاں سے آیا اس minus 6 کو minus 1 سے multiply کیا تو plus 6 یہ 0 آگیا اب اس equation میں ایک degree drop کریں گے تو سب سے پہلے x square پھر x اور constant ابھی sign بھی نہیں لگائیں ان کے ساتھ یہ پہلے پہلے کے ساتھ آ جائے گا یہ minus 5 x ہے تو x کے ساتھ آ جائے گا اور یہ minus 6 ہے تو یہ اس کی جگہ پہ آ جائے گا is equal to 0 اب فیکٹرز بنانے اس کے کیونکہ solve کرنا ہے ہم نے اسے بھی تو 4 x square اور minus 6 last والا بھی as it is درمیان والا یہ minus 5 x نہیں لکھنا اس کی جگہ دو فیکٹرز لکھنے ہیں plus minus کرنے پہ minus 5 x آئے اور multiply کرنے سے جو side والوں کو multiply کر کے answer آتا ہے minus 24 x کے تو یہ greater value کا sign اس کے ساتھ side پہ minus 24 چاہئے تو یہاں پہ دوسرا sign اس کے opposite لگا کریں اس کے بعد 4 times ہوگی ہیں پہلی دو میں سے common لیا تو یہاں پہ آگیا 4x common یہاں پہ رہ گیا x minus 2 یہاں سے plus 3 common لیا تو یہاں پہ رہ گیا اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک مرتبہ x minus 2 لکھیں گے اور ایک مرتبہ 4x plus 3 یہ minus 2 کو 0 کے equal لکھیں گے تو یہ درہ کے plus 2 ہو جائے گا یہ 0 کی equal لکھنے پہ minus 3 اور 4 multiply ہو رہا در آکھ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ایک یہ جو given answer start پہ تھا minus 1 دوسرا یہ اور یہ والا 1 minus 1 2 and minus 3 اور 4 are the given equation question number 5 بھی exact question number 4 کے جیسے ہے لیکن اس میں آپ پاس degree 4 ہے اور 2 factors یہ ہیں یعنی 2 دفعہ synthetic division سے solve کروانا ہے اور 2 دفعہ اس degree drop کرنی ہے یہ بھی quadratic equation بن جائیں گے اس کے بعد solve کریں تو یہ 4 total answers آ جائیں 2 جو given تھے اور 2 جو آپ نے find out کی ہیں اچھا سب سے پہلے ترتیب دیکھتے x 4 پھر x q والا نہیں ہے اس کے بعد x والا نہیں ہے اور اس کے بعد constant ہے x rays to par 4 کی جگہ پہ 1 x q والا نہیں ہے اس کی جگہ پہ 0 0 کے ساتھ کوئی سائن نہیں لگاتے پھر x x نہیں ہے اس کی جگہ پہ 0 اور پھر 9 آ جائے گا اب اسے سب سے پہلے دو آپ کے پاس roots ہیں سب سے پہلے پہ ڈیوائیڈ کروائیں گے 1 تو 1 یہاں پہ as it آ جائے گا اس کو ان دونوں کو multiply کریں 1 ہو جائے 0 and 1 1 اس کے بعد اس نئے answer کو 1 سے multiply کریں 1 ہو جائے plus minus 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 10 میں سے 1 گے باقی minus 9 رہ گے minus 9 کو دوبارہ اس 1 سے multiply کریں minus 9 ہو جائے گا یہاں پہ minus 9 ہی رہا کیونکہ اوپر 0 تھا minus 1 کو دوبارہ اس minus 9 کو 1 سے multiply کریں گے یہ minus 9 ہو جائے یہ دونوں solve ہو گئے یہ 0 ہو گیا اب باقی آپ کے پاس جو portion بچ گیا وہ یہ وال ہے اس کو دوبارہ آپ نے اس پر divide کر دینا اب 3 پر divide کر رہے ہیں یہ کو فیشنٹ ہے اس 0 کو ignore کر دینا ہے 3 کو 1 سے multiply کریں 3 3 3 and 1 4 ہو جائے گا یہ minus 9 اس کے بعد 4 کو 3 سے multiply کریں 12 یہ minus 9 ہے اور یہ plus تو plus 3 رہ جائے greater value کا sign 3 کو 3 سے multiply کریں 9 اور یہ minus 9 سے cancel ہو جائے اس کو drop کر دیں اب دو دفعہ باری باری اس کو divide کر رہا ہے تو 2 degrees drop کریں سب سے پہلے x لکھیں پھر x لکھیں پھر constant کی جگہ چھوڑیں is equal to zero x care کی کا coefficient 1 اس کا coefficient 4 ہے تو یہ plus 4 آجائے گا یہ پھر 3 آپ factors بنائیں x care یہ 3 ایسٹی درمیان والے کے دو factors بنائیں یعنی plus کرنے 4x ہو جائے multiply کرنے 3x آگیا پہلے دو میں سے common لیا تو x common آیا x plus 3 ان میں سے کچھ بھی common نہیں آتا تو x plus 3 رہ جائے گا اندر اور یہاں پہ 1 common لے لیں گے ایک مرتبہ x plus 3 رکھیں گے ایک مرتبہ x plus 1 دونوں کو باری 0 کے equal لکھا یہاں x plus 3 x minus 3 اور x plus 1 تو جا کے minus 1 total answers آئے دو 1 3 اور اس کے بعد minus 3 and minus 1 1 اکٹھے بھی لکھ سکتے ہیں plus minus 1 and plus minus 3 are the roots of the given equation سریعے سے آپ نے اس کے second part بھی solve کرنا ہے یہاں تک ہماری آج کی exercise complete ہو گئی exercise 2 point 6 6 صرف میں نے 1 یا 2 part چھوڑے ہوں گے آپ کے homework کے task کے باقی میں نے آپ کو سارے کروا دی ہیں پہلے آپ ان کو راکھ notebook پہ کیجئے گا اور پھر پوری exercise کو آپ نیٹ notebook پہ لکھنا ہے اچھا اس کی curious کو discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی given number یہ نے کہا ہوگا یہ اس کا zero ہے یا factor ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے division کے بعد جو remainder آئے گا اسے zero کے equal لینا ہے جب آپ اسے zero کے equal لگے تو وہ equation بن جائے گی پھر equation میں سے unknown k l m ہے اس سے unknown کی value find out کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے امید کرتی ہوں سٹوڈینٹ کے synthetic division کا جو topic ہے وہ آپ لوگ کے نیا تھا آپ اس کو اچھے دکھے سے سمجھیں گے اور ڈیٹیل سے میں نے بہت زیادہ جو ہے وقت exercise کے کروا دی ہیں صرف ایک یا دو پارٹ جن سے ریلیونٹ کسٹن میں آپ کو کروا چکی موسیقی